بات شکریہ بات شکریہ بات شکریہ بات شکریہ لاہور عمران خان نیازی تبقہ کرتے تھے اس جلسے میں انہوں نے اپنے کن نئے انکشافات کو دھورایا وہ عوام کیلئے کیا نیا پیغام اور نیا لاحی عمل لے کر آئے ان تمام کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے اپنی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے اس سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلسے کر لیں تاکہ ہر آنے وال لیٹس ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل سکیں سابق وزیر اطلاعات فواد چودری جنہوں نے اس جلسے میں آصیف علی زدداری پر بہت سے سنگین اور گنونے الزامات لگا دیئے انہوں نے اس جلسے میں کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے بھائیوں کے قتل کے پیچھے آصیف علی زدداری کا ہاتھ تھا یہ ایک بہت ہی گنونہ الزام ہے جو وہ آصیف علی زدداری پر لگا کر چلے گئے اس طرح کا کوئی بھی ثبوت کوئی بھی ایویڈنس کہیں بھی موجود نہیں ہے یہ بلکل ایک بلو دا بیلٹ بات ہے جو آہ فواد چودری اس جلسے میں کر کے گئی اور اس طرح کے وہ جو انکشافات ہیں وہ دھراتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جہاں انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میرا حلقہ جس پر کوئی اور حکومت کر رہا ہے میں بائیس کلور عوام پر حکومت کر رہا ہوں وزیر فواد چودری ہیں ان کا جو حلقہ ہے وہ پنڈی کا حلقہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے بات کی مگر یہاں پر انہوں نے پنڈی کی عوام یا پنڈی کے رہنے والوں کے باشندوں کے بارے میں بات نہیں کی وہاں پر رہنے والے افراد کی روزگار کراک مہنگائی کسی بھی طرح کے ایشیوز پر بات نہیں کی بلکہ انہوں نے یہاں پر انڈریکٹلی فوج کو ٹارگٹ کیا وہاں پر انڈریکٹلی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرا حلقہ ہے جس پر کوئی اور حکومت کر رہا ہے یہاں پر انہوں نے یہ پیغام تھا جو فوج کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جاری کیا تھا عمران خان نیازی نے بھی اپنی تقریر جو ڈھائی گھنٹے کی تقریر تھی اس میں نئے نئے انکشافات لے کر آئے نیا پیغام عوام کے لیے جاری کیا اور بہت سے ایمپورٹنس پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں جو عمران خان نے قبول کیے کہ انہوں نے یہ سب کام کیے تھے سب سے پہلے عمران خان نیازی نے لہور کی عوام کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مایوس نہیں کیا میری توقع سے بڑھ کر آپ لوگ آئے اور میری حق میں کھڑے ہوئے میں لہور کے بیوہ ہستال میں پیدا ہوا میرے والدین ہندوستان کے غلام ہستال میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ پبلک میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی لوگ میرے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہم جو یہ سلیکٹ حکومت ہے جنہیں ہمارے اوپر ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے امپورٹ کر دیا گیا ہے باہر سے جو ہمارے پر جنہیں مسلط کر دیا گیا ہے اس حکومت کو ہم کبھی بھی جو ہے ایک اقتدار میں نہیں آنے دیں گے انہیں کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے یہ وہی الفاظ سے جو موجودہ حکومت عمران خان نیازی کے لئے استعمال کرتی تھی ہیں انہوں نے سازش کے بارے میں بات کی کہ سازش کیوں کی گئی انہوں نے کہا میں ازاد خارجہ پولیسی چاہتا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی طرح کے کام کے لیے میں عوام کا پاکستانیوں کا استعمال نہیں کروں گا یہ لوگ مجھے دھمکی دیتے تھے انہوں نے اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی کہ اسلاموفوبیا کو جب ملے کے آیا تو کسی نے اس پر پسندگی کا اظہار نہیں کیا سب نے اس پر نرازگی اور ناپسندگی کا اظہار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے امریکہ کو منع کیا تھا کہ وہ روس سے تیل برابط نہ کریں اور جبکہ ہمیں بھی منع کیا لیکن اگر امران خان نیازی یہاں پر روس کا اور پاکستان کا جو کمپیریزن کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی گلت کمپیریزن ہے کیونکہ روس کے ان کے ساتھ بہت پرانے اور گہرے تعلقات ہیں ہمارے رسمت ان کا ان سے پرانا تعلق ہے تو خان صاحب کا یہ کمپیریزن کوئی خاص یا اچھا کمپیریزن نہیں ہے جو وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھا اپنے پرانے الفاظ کو دھایا تو وہ انہوں نے اپنی کارگردگی کے بارے میں بھی بات کر دی انہوں نے کہا کہ میرے دور حکومت میں معاشیہ تھی جو وہ بہت اچھی تھی اس وقت سیون پائنٹ فائی فیصد تک گروت پہنچ چکی تھی انہوں نے کہا کہ ایک سپورٹ تھی وہ اکتیس ارب روپے تک کی تھی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ چھے ہزار ارب تک ہم نے جو ٹیکسیز ہیں وہ اکٹھے کیے تھے مگر خان صاحب یہاں پر ایک صاف شفاف جھوٹ ورکر گئے انہوں نے ایک کھلا جھوٹ جو عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ چھے ہزار جو ارب کے وہ ٹیکسیز ہیں انہوں ان کے دور حکومت میں وہ اکٹے ہو چکے تھے مگر انفورچنیٹلی اس طرح کا کچھ نہیں ہوا عمران خان نیازی نے اپنے دور حکومت میں چھے ارب کے ٹیکسیز ہیں وہ اکٹھے نہیں کیے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہی ان کا اقتدار ان کی حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی ہاں اگر ان کی حکومت مزید چلتی ان کا دور مزید آگے تک جاتا تو تب تک یہ پوسیبل تھا کہ خان صاحب اتنے جو جتنے ٹیکس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اتنے ٹیکسیز اکٹھے کر لیتے مگر اب جب تک ان کی حکومت انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تو یہ بالکل ایک کھلا اور صاحب جھوٹا جو وہ عوام کے سامنے بول کر گئے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کو جو کنٹرول کیا کرونا وائرس سے بہت اچھا مقابلہ کیا کرونا وائرس کا مقابلہ کیا اس سے فور طور پر کنٹرول کیا شگر مافیا کے بارے میں بات کی کہ شگر مافیا کے خلاف جو ہے ہم نے ایک کریک ڈاؤن کیا تھا شگر مافیا کو کنٹرول کیا تھا شگر مافیا کے خلاف ہم نے کاروائی کی تھی تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات شگر مافیا کی آپ سے مجھ سے یا پاکستانی عوام سے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خان صاحب نے کس طرح شگر مافیا کو کنٹرول کیا تھا کس طرح شگر مافیا کے خلاف انہوں نے جو ڈیکورڈز ہے عوام کے سامنے رکھے تھے کس طرح ان کے خلاف کاروائی کی تھی ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی قانونی رستہ اختیار کیا تھا بلکہ یہ بالکل اس کے برقس تھا خان صاحب نے جو کاروائی کی تھی وہ عوام کے سامنے سب کے سامنے ہے کس طرح انہوں نے جانگیر تدین کو بلکل سائٹ پر کر دیا تھا جس کے خلاف نہ کوئی قانونی کاروائی ہوئی جن کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہوا اور ابھی تک شگر مافیا کا جو سکینڈل ہے کیس ہے وہ کسی طرح سے بھی حل نہیں کیا تھا تو خان صاحب اپنے جلسوں میں جو بولتے ہیں وہ کچھ سو سمجھ کر بولیں کہ وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جہاں انہوں نے شگر مافیا کے بارے میں بات کی ایکسپورٹ کے بارے میں بات کی اور دوسرے امپورٹ یا سیلیکٹڈ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھئی انہوں نے اپنے توشہ خانہ کے تحائف کے بارے میں بھی بات کر دی اور انہوں نے توشہ خانہ پر جو ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے تحائف کو بیچا تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا انہوں نے کہا کہ بیس فیصد کا پچاس فیصد ہم نے خریدا تھا اور جو اس سے خریدی ہوئی جو ہم نے یہ تحفے آگے فوقت کے تھے اس رکم سے میں نے بنی گالا کے نیچے جو سڑک ہے اسے ٹھیک کروایا تھا تو مگر خان صاحب ہم یہاں پر یہ شکریہ دا تو کرتے ہیں جو ابھی تک یہ نہیں مان رہے تھے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف کو نکالا تھا اور انہیں فوقت گیا مگر اپنے اس جلسے میں انہوں نے اس کو مان لیا ہے ان حقائق کو قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو تحائف ہے انہیں خریدا تھا انہیں لے لیا تھا اور انہوں نے آگے فوقت کر کے انہوں نے اپنے گھر کی آگے سے جو سڑک کی مرمت وغیرہ تھی وہ سب کچھ کروای تھی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج تک پاکستان میں یا کوئی بھی پی ایم ایسا نہیں آیا جس پر اتنا کم خرچ کیا ہو انہوں نے کہا کہ میں واحد جو پی ایم تھا پرائم منسٹر تھا کہ جن پر اخراجات کو دیکھا جائے تو بہت ہی کم اخراجات تھے جن کے اوپر بہت ہی کم خرچے آئے تو خان صاحب کو میں یہی بھی یاد دلواتی چلوں کہ وہ اپنے ریسینٹلی جو ان کے اخراجات کے بارے میں لیسٹ ہے اسے ذرا چیک کر کے دیکھیں یہاں صرف ان کے بنی گالا تک کا ہیلیکوپٹر کا جو سفر تھا اس پر خرچ ہوا تھا وہ چپن کروڑ روپے ان کے اوپر خرچ ہوا تھا صرف ان کے بنی گالا کے سفر تک جو انہوں نے ہیلیکوپٹر پرک کیا تو خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے جن کے اپنے خراجات تھے جو سب سے کم ہیں انہوں نے بہت کم اپنے اوپر خرچ کیا اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کام کیا خان صاحب نے عوام کو یہ بھی کہا عوام کو یہ بھی نصیت کی کبھی ایسے لیڈرز کو سلیکٹ نہ کریں جن کی جائدات باہر کے ممالک میں ہوں یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو تھا جو خان صاحب نے عوام کے سامنے رکھا خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی طرح کے ایسے لیڈرز کو اکسیپٹ نہ کیا جائے جن کی جائدات باہر کے ممالک میں ہوں تو خان صاحب اپنے اردگز کھڑے لوگوں کی طرف نظر دڑا کر تو دیکھتے کیا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے مشیر ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے خود کی جائدات جو ہیں باہر کے ممالک میں ہیں خان صاحب نے یہ کیسے بول دیا کہ ایسے لیڈرز کو کبھی بھی سلیکٹ نہ کریں جن کی جائدات باہر ہیں خان صاحب کے جو تقریباً تمام تر جو مشیر ہیں وزیر ہیں سب کی جو جائدات ہیں وہ باہر کے ممالک میں باہر کے ممالک میں ان کا پیسہ ہے ان کے گرین کارڈز بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیسے یہ سب کچھ کہا دیا 2018 کے جو الیکشن تھا جس میں جہانگیر ترین کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا جہانگیر ترین کو اپنا دائیں بازو قرار دیا تھا کہا تھا یہ میرا دائیں بازو ہے جنہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے تو خان صاحب یہ کیوں بھول گئے اس وقت ان کے بھی باہر کے ممالک میں جائدات تھی ان کا بینک بیلنس باہر کے ممالک میں تھا تو خان صاحب نے یہ بات کیسے دھرالی کہ ایسے لیڈرز کو کبھی بھی سلیکٹ نہ کیا جائے خان صاحب یہاں پر شباز گل سے بھی پوچھ لیتے ان کے باہر کے ممالک میں ان کے باہر کے بینکس میں ان کا کتنا پیسہ ہے کیا وہ گرین کارڈ یوز نہیں کرتے خان صاحب نے ووٹ دینے والوں کے بارے میں بات کیا اگر آپ لوگ غداروں سلیکٹڈ حکومت کو ووٹ دیں گے غداروں کو ووٹ دیں گے تو ووٹ دینے والا بھی غدار ہوگا یہاں وہ عوام پر کھلا ایک جو ہے وہ مہت لگا کر چلے گئے ہیں کہ اگر عوام غداروں کو ووٹ دیں گے تو عوام بھی غدار ہی ہوگی انہوں نے عوام کو غدار کہہ دیا انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہے وہ شفاف طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ جو سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ عوام کے سامنے آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف صاف عوام کے سامنے آ جائے یہ خان صاحب کے ایک اچھی پلاننگ تھی واقعی الیکشنز کو اسی طرح سے صاف اور شفاف طریقے سے ہونا چاہیے ناصرین یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل 67 نیوز ایڈی کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ